جب رات کی اندھیروں پر روشن صبح کی گرنے غالب آنے لگتی ہیں اور مرخ کی بھانگیں انسان کو جاگنے کا درس دیتی ہیں تو اس وقت سکون، راحت اور تازگی کا انوکھا احساس ہونے لگتا ہے آپ طالب علم ہیں یا فیلانسر؟ صبح کی سیر اور ہلکی پھلکی ورزش آپ کو دن بھر ہشاش بشاش رکھ سکتی ہے اگر آپ کسی پروجیکٹ پر رات بھر کام ہی کیوں نہ کرتے رہے ہیں کوشش کریں صبح ہوتے ہی کسی قریبی گراؤنٹ، پارک، نہر کے کنارے باغ میں، سہر سوندر پر یا کھیتوں کی سہر کو نکل جائیں تازہ ہوا میں سانس لیں کیونکہ کمپیوٹر سکین سے نکلنے والی روشنی انسانی آنکھوں سے نمی ختم کر دیتی ہے اس نمی کو ہم پیئر بینگ کہتے ہیں اور اس کے لئے ڈاکٹرز سی ایس وی کی ٹرمز یوز کرتے ہیں تو سی ایس وی ہوتا ہے کمپیوٹر سنڈروم ویزن تازہ ہوا میں آنکھیں پھر سے تازہ دھم ہو جاتی ہیں اور وہ نمی جو انسانی آنکھوں سے خوشک ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے واپس لوٹ آتی ہے باہر نکلیں پھولوں کی خوشکو سوں گے چڑیوں کی چہکار سوں گے پرندوں اور جانوروں کو اٹھکے دیاں کرتے دیکھیں آتے جاتے رہگیروں کو سلام دعا کریں اب یقین مانے آپ تازہ دم ہو جائیں گے کمپیوٹر کے سامنے مسلسل بیٹھے رہنے سے بہت سے جسمانی مسائل جنم لے سکتے ہیں آپ فربا ہو سکتے ہیں تون نکل سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کی آنکھیں کمزور ہو جائیں آپ کو ایک طویل عرصہ ان جسمانی ازا کے ساتھ گزارنا ہے کوشش کریں کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور صبحوں کی سیر اور ہلکی پھلکی ورزش اس سے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے فٹ سہت مند اور چاہ کو چوبند رکھنے کے لیے صبحوں کی سیر کو اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنے اوپر لازم کر لیں موسیقی موسیقی پرندوں کی بھولیاں آپ کو تازہ دن کر دیں گے ماسوم چڑیوں کو دیکھیں مختلف پرندوں کو دیکھیں وہ کیسے صبح و تصویر کرتی ہیں کوئی اپنے رزق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے کوئی خوشی کے نغمیں گا رہا ہے سورج کی روشن کرنے آپ کو زندگی کا درست دیں گی اس طبعہ نائی سے اپنی روح کو تازہ دھن کر لیں اپنے تھکے ہوئے آزا کو ایک نیا روح دے دیں اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں سائل سمندر ہے تو آپ ساحل پر جائیں آتی جاتی لہروں کو گوھر سے دیکھیں اس آواز کو گوھر سے سنیں اور دور تک ہند نظر تک سمندر کی عظمتوں کو دیکھیں کس قدر پھیلا ہوا دور دور تک پھیلا ہوا پانی حیبتناک پانی پھولوں کو دیکھیں پھولوں سے اپنے حصے کی تازگی لیں پھولوں سے اپنے حصے کے رنگ لیں اپنے آنکھوں کو تازگی بخشیں اپنی روح کو توانا کریں اپنے اندر پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ سوچوں کو آنے دیں اگر آپ کی صوبوں کا آغاز اس طریقے سے ہوگا تو آپ دن بھر ہشاش رہیں گے تازہ دم رہیں گے فطرت سب سے خوبصورت کمپنی ہے فطری مساہر سے اپنے حصے کے رنگ اور خوشموں میں سمیٹ کر جب آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو دن بھر آپ کے چہرے پر اور آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک رہتی ہے آپ نے کبھی پانی میں پیرتے ہوئے ہانس کو دیکھا ہے سوان کو بطخوں کو دیکھیں کس قدر خوبصورت دنس بزبت کے ساتھ کس مستی کے ساتھ وہ پانی کی سطح پر پیرتی چلی جاتی ہے فلوٹ کرتی چلی جاتی ہے ان کی شرارتیں دیکھیں اور آپ میں سختہ مسکرہ دیں گے آپ کی صدیوں کی تھکاوتیں دور ہو جائیں گے اور اگر کبھی آپ کو کوئی گلہری نظر آ جائے کسی درخت کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا تو اسے غور سے دیکھیں اس کی معصوم حرکتوں کو غور سے دیکھیں کس قدر خوبصورت مخلوق ہے کیا خوبصورت رنگ ہے اس کے کیا سادگی ہے کیا شرارتیں ہیں اس کی ہوا میں لہراتے ہوئے پھول انسانی زندگی کو روح کو اور تھکے ہوئے آزا کو ایک نئی زندگی ایک نئی امید دے دیتے ہیں پھولوں کے رنگ صبح و صویرے آپ کے زندگی میں ایسے رنگ بھار دیتے ہیں کہ آپ دن بار اپنے پروفیشنل کینوز پر اپنی خوش اخلاقی کے رنگ بکھیرنے لگتے ہیں فریلانسرز کے لیے صبح و کی سیر اور حلقے پھول کی برزش اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی زندگی زیادہ تر رات کے اندھیروں میں کام کرتے ہوئے گزرتی ہے چونکہ ان کے زیادہ تر کلائنٹس ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں صبح و اور شام کا فرق ہے اور اگر آپ کی روزی روٹی اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ صبح و سونے سے پہلے ایک مرتبہ باہر کا چکر ضرور لگائیں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں پانی سے اٹھتی ہوئی اس کی جو باس ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ سونگیں درختوں کو دیکھیں سبز گھاس کو دیکھیں پانی میں کھیلتی بدخوں کو مچھلیوں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو سکون دیں گے خوشیاں دیں گی آپ کو پھر سے توانا کر دیں گی زندگی کے نئے مارکے کے لیے ایک نئی امانگ کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی توانائی کے ساتھ پھر سے آپ کو اس قابل کر دیں گی زندگی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مختلف چیلنجز سے عوضہ براہ ہو سکے آپ اپنے فرائض منصبی خیر و خوبی کے ساتھ سر انجام دے سکیں پھولوں کے رنگ اور خوشبوں انسانی زندگی کو رنگوں اور خوشبوں کے حوالے کرتے ہیں پانے کی تازگی انسانی روح کو تازہ دم کرتی ہے فطرت کی قربت اور فطری مظاہر کی سنگت عجیب باورکت سنگت ہے خوشبوں میں سمیٹیں تازگی حاصل کریں سہر کے دوران اپنی روح کو کسی خاص وزیفے یا عمل کا عادی کر لیں اس سے آپ کو ارتقاس حاصل ہوگا یہ ارتقاس یا کمسنٹریشن آپ کے ذہن کو ہلکا بھلکا کر دے گی غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہیں اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہیں سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور عطا ہوا اور وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہے عام روٹین سے ہٹ کر سوچیں روحانی بزرگوں کی باتوں پر دھیان دیں سہت مند اور تعمیری باتیں سوچیں اچھی باتیں سوچیں خوش بوو والی باتیں سوچیں آمن والی باتیں سوچیں جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آ سکتی جب سلاح ہو جائے تو پرانے چھگڑے نہ بیان کرو شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائے تو شہر برباد ہو جاتے جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا اور اگر قریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا جس نے اپنی پہچان کو مالک کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا وہ پھر رادے راستے میں گم ہو گیا مالک کی پہچان کا ذریعہ بہتیں مالک کی پہچان کا ذریعہ ہے موسیقی 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 اور اگر آپ کی گرد و نواہ میں گراؤنڈ موجود ہے تو آپ خوش قسمت ہے وہاں جائیں ہلکی بھلکی برزش کریں تاکہ آپ کے تھکے ہوئے آزا ریلیکس کر سکیں ڈڑ لگائیں دوڑنے کا موٹ ہے اور جگہ بھی ہے تو جوگنگ کر لیں اور کچھ نہیں تو فطرت کے حسین نظاروں کے سنگ سنگ پیدل چلنا شروع کر دیں آسمان کو دیکھیں اس نیلی روشنی کو اپنی آنکھوں میں بسنے دیں اس سے آپ کا تعلیمی سفر اور آن لائن فری لانسنگ کریئر دونوں کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی